سبسکرائب کیجئے دی اکانٹس چینل کو اور بیل پر کلک کریں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے اور یوٹیوب سے سمدھے جنکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور ہاں بیل پر آپ ضرور کلک کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں تو دوستو میں اپنے ایک کے پارٹی کے میں آپ کو لائف ڈیمو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں تو میں جو جی ایسٹی آر ون کا جو ریٹن فائل کرنے والا ہوں وہ ٹیلی کے مادھیم سے ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ ٹیلی ہی کی مادھیم سے جو بھی آپ ایک کانٹنگ سوفٹر یوز کرتے ہیں اس میں آپ کو سمپلی آپ کو ڈاٹا ایکسپورٹ کر لینا ہے یا نہیں تو اگر آپ کسی سوفٹر کو یوز نہیں کرتے ہیں تو جو فارمیٹ جو ہمیں جی ایسٹی ان کے تھروں ملا ہے اس فارمیٹ پہ ہی آپ کو کام کر کے یعنی کہ آپ ایکسیل پر بھی وہ فارمیٹ آسانی سے آپ بنا سکتے ہیں تو میں ٹیلی سے میں جی ایسٹی آر ون کا ریٹن فائل کرنے والا ہوں اس کے لئے ہم لوگ چلے جاتے ہیں ڈیسپیلے اسٹے چیٹو ریپورٹ جی ایسٹی دین آپ کو یہاں پہ دیکھ رہا ہے جی ایسٹی آر ون سپتمبر کے مہنے کا ہمیں ایکسپورٹ کرنا ہے جو بھی آپ کا ایک کانٹنگ سوفٹر آپ جس پہ کام کر رہے ہیں آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ جتنے بھی آپ نے ڈاٹا جو اس پہ انٹر کیے ہیں اس میں کہیں پر ایرر نہ ہو اگر وہاں پہ ایرر ہوگا تو پھر آپ کو آگے جاگر کہ وہ دکت آئے گا وہ کہیں نہیں کہیں آپ کو ایرر آ جائے گا جس سے آپ کو ریٹن فائل سہی سے نہیں ہو پائے گا تو آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ جو بھی ایک کانٹنگ سوفٹر آپ کام کر رہے ہیں آپ نے جتنا بھی ڈاٹا آپ نے یہاں پر پوٹ اپ کیا ہے اس کا ایمپیکٹ آپ کا جسٹی ایر ون پر پڑھ جانا چاہیے جیسے کہ ٹیلی کے اگر بات کریں تو وہ یہاں پر میس میچ میں وہ دکھتا اگر ہمارے اس میں کوئی ایرر ہوتا تو تو لہٰذا یہاں پر ہمارے کوئی ایسیو نہیں ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے صرف یہاں پر جو آپشن دیا ہوا ہے اسے ہمیں ایکسپورٹ پر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں میں تین کٹیگری یہاں پر آ رہا ہے یعنی کہ فارمیٹ ایک دیا ہوا ہے سی ایس وی ایک ایکسل اور دوسرا جیسن فائل تو جیسن فائل اگر آپ پر ڈیریکٹ لی اگر بناتے ہیں تو یہ فائل ڈیریکٹ ہی آپ جا کر کے جیسٹی کے پورٹل پر آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں لیکن ہمیں کیا کرنا ہے آف لائنڈ ٹولز کے تھوڑ کرنا ہے تاکہ ابھی تو یہاں پر کوئی ایرر نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ یہاں پر ایرر شو نہ کر رہا ہو لیکن آگے جا کر کے اگر کسی کے جیسٹی نمبر غلط ہے یا کچھ بھی ایرر اگر آئے تو وہ وہاں برمو سے پکڑ سکتے ہیں اس لئے یہاں پر ہمیں ایکسل پر ہی ہمیں یہاں پر ڈاٹا کو ایکسپورٹ کرنا تو ہمیں لے لینا ہے ایکسل انٹر باقی ہمیں کہیں پر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے all watcher تو yes پھر ہمیں کیا کرنا ہے ایکسپورٹ کر دینا یہ ہمارا ایکسپورٹ ہو رہا ہے finally یہ ہمارا ایکسل میں ہمارا جیسٹی ارون کا پورا ڈیٹیل ایکسپورٹ ہو چکا ہے آپ اس کو اگر ایک بار آپ دیکھنا چاہیں تو آپ سرسلی نگاہ سے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ہمارا ڈاٹا کس طرح کے یہاں پر دیکھ رہا ہے b2b میں b2cl b2cac یعنی جو بھی آپ کا ٹرانزیکشن تھا اس کولم میں وہ آپ کا ٹرانزیکشن دیکھ رہا ہے یا نہیں وہ آپ کو یہاں پر ایک بار چیک کر لینا ہے پھر finally ہمیں کیا کرنا ہے بچ اسی فائل کو ہمیں offline پر جا کے اسے ایکسپورٹ کر دینا اب ہمیں چلے جانا ہے جیسٹی کے offline ٹول میں تین option ہے کیونکہ new ہے تو new پر ہمیں click کر دینا ہے پھر اس کے جیسٹی آر ون یہاں پر آپ کو select کرنا ہے یہاں پر آپ کو اپنا جیسٹی کا number یہاں پر put up کر دینا ہے financial year یہاں پر آپ کو period لینا ہے جیسے کہ میں live demo دے رہا ہوں تو میں سپتمبر کا میں کر رہا ہوں اور یہاں پر اگر آپ special economic zone کے taxpayer نہیں ہے تو no then proceed proceed کرنے کے بعد اس طرح کا ہمیں یہاں پر dashboard دیکھتا ہے تو finally ہمیں چلے جانا ہے import file یہ first والا option پر آپ کو click کر دینا ہے import excel اب جہاں پر آپ نے file کو export کیا ہے وہاں سے آپ کو اسے select کر لینا ہے یہ warning کر کے آئے گا are you sure you want to save data تو yes تو دیکھیں یہاں پر success کر کے آ رہا ہے اس کا معنی ہے کہ ہمارے data میں کسی بھی tap کا error نہیں ہے اب آگے بڑھنے سے پہلے یہاں پر دیا بہا ہے view summary چلی اس پر ہم لوگ click کر دیتے ہیں اب اس کے بعد یہاں پر آپ کا finally یہاں پر دیکھ رہا ہے کہ کتنا آپ کا b2b ہے b2c میں کتنا آپ کا invoice ہے پلس جو آپ کا hsn code wise جو ہمارا stock summary وہ بھی ہمارا یہاں پر دیکھ رہا ہے اوکے اب ہمیں کیا کرنا finally generate file پر ہمیں click کر دینا ہے اب json file کو ہمیں download کرنا ہے تو یہ option یہاں پر آپ کو دیکھ رہا ہوگا اس پر آپ کو click کر دینا ہے آئی سے save کر لینا ہے یہ ہمارا file already save ہو گیا ہے then close اب ہمیں چلے جانا ہے gst کے portal پر آپ کا اپنے id سے login کر لینا ہے login کرنے کے بعد return dashboard پر ہمیں click کرنا ہے financial year جو current ہمارا وہی رہے گا دین ہمیں یہاں لے لینا ہے september then search یہاں پر gstr1 کا آپ کو یہاں پر یہ box دیکھ رہا ہے ایک ہے online دوسرا ہے offline تو ہمیں فلال ابھی جانا ہے offline اب ہمیں کیا کرنا ہے choose file پر click کر دینا ہے جو ہمارا json file تھا وہ ہمیں وہاں پر select کر لینا ہے یہاں پر ہمارا file successfully یہاں پر upload ہو چکا ہے اور ہمیں یہاں پر یہ message آ رہا ہے کہ 15 منٹ کے بعد اسے آپ کو واپس آ کر کے آپ کا file کو یہاں پر upload کر لینا ہے login کرنے کے بعد دوسرا ہمیں کیا کرنا ہے کہ جو particular منٹ کا ہم نے json file کو upload کیا ہے وہ ہم یہاں پر منٹ یہاں پر select کر لیں گے then search اس کے بعد ہمیں چلے جانا ہے file gstr1 اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ finally جتنا بھی آپ کا b2b یا پھر b2cs میں جتنے بھی invoices تھے وہ آپ کو یہاں پر دیکھنے شروع ہو جائیں گے پھر ہمیں کیا کرنا ہے پھر اس کے بعد ہمیں submit کر دینا جو کہ میں already submit کر چکا ہوں after submitted کچھ سمیے کے بعد پھر سے آپ کو اپنے jst کے portal پر login کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ کو file done کر دینا ہے چلے تو میں ایسے کر دیتا ہوں یہاں پر ہمیں check mark کرنا ہے دن یہاں پر سے آپ کو اپنا نام یا form کا نام select کر لینا ہے دن یہاں پہ آپ کے register mobile پہ پر email ID پہ آپ کو ODP آئے گا یہاں پر آپ put up کر دینا then verify ہمارا gstr1 کے written file ہو چکا ہے تو دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو پلیز اسے لائک کریں اور اچھا نہ لگا ہو تو آپ اسے dislike بھی کر سکتے ہیں تو دوستو پھر ملتے ہیں کسی دن کسی نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک لئے ٹیک کیار اور بائی بائی